مدپدیش کی بیتول میں مزدوروں کا ویتن ناملنے سے دھرنا دینے پر مجبور ہونا پڑا جس کے چلتے جلا مکھیالے پر آ کر دن بھر اپن پریوار کے ساتھ دھرنا دے کر بیٹھے رہے جب اس معاملے کی جانکاری فارس ربھاگ کو ہوئی تو وہ آرین فارے نے پہنچی اور مزدوروں کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا نگت پیمنٹ کیا معاملے کی خاص بات یہ ہے کہ فارس ردکاریوں کی معنی تو مزدوروں کا پیمنٹ آن لائن کیا جاتا ہے جبکہ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتائی گیا تھا اور ہمیں تو گڑھے کھوڑنے کو بول کے لائے گیا تھا نہ ہی کوئی ریٹ فکس کیا گیا تھا ہم نے ایک ماہ تک کام کیا اور ہمیں پیمنٹ کے لیے بھاگ دورہ بھٹکائے جا رہا تھا جس کے کارن ہمیں دھرنا دینے پر مجبور ہونا پڑا جب اس بات کی جانکاری ڈپٹیک الیکٹروں کو ہوئی تو انہیں موقع پر پہنچ کر مزدوروں کی سمسیت سنی اور فورسٹ بھاگ سے پیمنٹ دلوائے جس کے بعد مزدور اپنے اپنے ستھان کو لوڑ گئے بتا دیں کہ 28 مزدور کٹنی کے رہنے والے ہیں جنہیں ساربرڈی فورسٹ بیٹ میں پودھار اوپین کے لیے گڑھے کھوڑائی کے لیے بلوائے گیا تھا فندیا کرن کے لیے بیتول سے منوز دیشموک کی ریپورٹ کیا نمبر آپ کا میرا سنتوس کہاں سے آیا میں کٹنی جلے سے آیا بتا کیے کیا کام کرنے آئے تھے اور کتنے لوگ آئے تھے یہاں ساربرڈی میں گڑھے کا کام کرنے کے لیے آئے تھے کیا روز سے بولا تھا آپ کو ریٹ سے ریٹ سے تو جو بولے کہ سر نہیں ملا ہو جو پروجکت میں دکھایا گا ہے نو روپے انہتر پائیسے ایک بھائی ایک کتیس بھائی تیس کا وہ دیئے ہیں سولہ روپے پندرہ پائیسے وہ دیئے ہیں پہتالیس بھائی پہتالیس کا اچھا ابھی پھر کیا کر آپ نے یہاں پہ کب سے بیٹھے ہو کلیکٹیڈ یہاں سوہے سے بیٹھے ہیں نو بجے سے پھر کھانا پینہ آپ کا پوچھ نہیں ہے بھوکے پیاتے سکھے کتنا روپے باقی تھا آپ کا میرا تو ایک لاکھ چیندہ بھائی جار روپے باقی تھا پانچ سو کتنا لوگ کا پیانٹ بچا ہوا ہے یہ اٹھائیس آدمی کا اٹھائیس آدمی کا پھر اب کیا ہوا وہ پرمنٹ دے رہے ہیں جی ابھی یہ سارے مزدور کتنی جلے سے یہاں پر بھنو بھاگ بھارا لائے گئے تھے اور ان کو خودھا روپن کے لئے گڑے کھوڈنے کا کام دیا گیا تھا لیکن ان کا جو بھکتان تھا وہ نہیں ہو پایا تھا بھکتان کے سمبند میں بھکتان دلوانے کے لئے تو ہم نے سمبند ہی تو بھنو بھاگ کے ادھیکاریوں سے بھاگ کی اور ان کا جتنا میں بھکتان بچا ہوا ہے اس کو دلانے کے لئے ہم پریاز کر رہے ہیں اور ابھی ان کا بھکتان ہو جائے گا یہ واپس اپنے جلے کٹنی چلے جائے گا میڈم کیا ابھی ان کا تورت بھکتان ہوں گا بھی ہاں جتنا بچا ہوا ہے وہ ابھی تورا بھکتان ہو جائے گا کیا کر رہا سامنے آئے میڈم ان کا کی کیوں نہیں کر رہا تھا ان کو یہاں نے پڑا منو بھاگا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے undersize کان کیا ہے جس سائز میں ان لوگوں کو گڑھے کھونا چاہیے تھا اس سائز میں نہیں کھو دے گئے ہیں اسی لئے ان کا بھکتان روکا گیا تھا